موسیقی 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 میں میں پیٹرل ڈالیا ہے گالی میں تو رہی ہوں جہاں پہ مجھے شپنگ کرنے میں آپ کو بھی لے کی جاتی ہوں وہاں پہ تو گائز میں شپنگ سینٹر میں آ چکی ہوں یہاں پر تو کچھ میں نے چیزیں بھی لے لی ہیں اور کچھ میں نے گاڑی میں رکھتی ہیں کیونکہ جب وزن ہوتا ہے پھر چلنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ گاڑی نزدیک تھی میری اس پہ میں نے تو چیزیں لے کے گاڑی میں رکھتی ہیں تو میں یہاں پہ جا رہی ہوں بس میں بھی یہاں سے اندر جا رہی ہیں شاپ میں میں نے کہا چلو یہاں پہ سردی بہت زیادہ ہے کیا کرو فون بھی پکڑا ہی نہیں جاتا ہے تو اس وجہ سے میں بس یہ بوٹس ہیں بس یہ در میں کیسے فوڑی در کے لیے در در انسائیڈ سارا سٹارز وغیرہ ہیں بیجی گائنز میں ابھی گاڑی میں آکے بیٹھ گئی ہوں بہت زیادہ سردی ہاتھ سے زیادہ سردی ہو رہی ہے مجھے ہاتھ لگ رہی ہے تو بس یہ تھوڑی بہت شوپنگ میں نے کیا تو میں نے کہا چلو اتنی ہی شوپنگ ٹھیک ہے باقی تھوڑا سا سامار بوت میں پڑا ہوا ہے تو میں گھر جاؤں گی گھر میں ملک مگر آ چاہیے ابھی فیملی اٹھے نہیں کیکہ میں ارلی ماننگ آگئی ہوں تو جا کے دیکھتی ہوں اٹھے ہیں کہ نہیں اٹھے ہیں تو پھر ان کے ساتھ باہر کا پلان ہے کہ ان کے لئے ناشتہ بناتی ہوں جا کے تو سوچ رہے ہیں ہلوہ پوڑی لے لوں پتہ نہیں کھائیں گے کہ آج میرے ہزبر کا موڑ ہے کہ نہیں ہلوہ پوڑی کا میبی میں لے جاؤں میبی نوٹ ابھی کچھ نہیں پتا ہے تو سردی کافی ہے اس لئے میرے ہاتھ دیکھیں میرے ہاتھ بلکل اکڑے جیسے نہیں ہوگئے کہ میں فون بھی نہیں پکڑ سکتی تھی نا باہر تو مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا بس یہاں پہ میں ٹیسٹ پر میں آئی کچھ سوڑے کی چیزیں لینی تھی مانگا جنجی سے وہ لے لوں میں تو دودھ ملک سارا کچھ ملک دودھ ایک ہی چیزیں وہ لے کے تو بس میں پتہ جا رہی ہوں یہاں سے اچھا جی یہاں پہ میں اپنے سوفے میں نے سارے کشن ایک سائٹ پہ کر دیئے ہیں اور میں اب اس پالش کے ساتھ پورے سوفے جو ہیں ان کو پالش کرنے لگی ہوں تو میں نے کہا کہ چلو زرہ پالش بھی کر دوں تقریباً ویکلی میں اس کو پالش کرتی ہوتی ہوں ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو بھی دکھانے لگی تھی کہ میں پالش کیسے کرتی ہوں کوئی بھی کلاث لے لیں ٹھیک ہے تو یہ سپری اس طرح سے میں نا سپری جو ہے ایسے سپری کر دیکھتے ہوں ٹھیک ہے آس کے اوپر یہ ایسے راؤنڈ راؤنڈ بس تو پھر اس کی یہ جو اگر کوئی کہیں خراب ہوا ہو سوفا یہ ڈسٹ بغیرہ یا کوئی نشان بغیرہ لگیں تو سارے ختم ہو جاتے ہیں دیکھیں اچھی طرح سے پالش ہو گیا ہے تو اسی طرح سے یہ سائیڈ سے ہوتی ہیں یہ بھی اسی طرح سے پالش کرنی ہے ساری ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں کتنا کلین ہو گیا ماشاءاللہ تو یہ حصہ سارا جو نا یہ کلین ہو چکا ہے اب باقی صوفہ سارا فینش کر لوں یہ دیکھیں اب صوفہ جو ہے اب یہ صوفہ میں بلکل کلین کر لیا سارا پولش کر دیا ہے اور اب میں اس ٹیبل کو پولش لگیم کرنے اس کو کلین کروں گی پھر میں یہ سارا فلور جائے اس کو ہور کروں گی بیٹے کی بیڈ بنا دیا اور یہ سارا فی کر کے اب میں یہ ساری دستنگ یہ سارا ایریہ جو بھی کلین کروں گی ایب Sword دیگ میں یہ سارا جو تھے سارا بیٹے کی تک یا یہ کرتے ہوں اور یہ مشین بیٹے کی اس کو بھی دست سارا کرتے ہوں کلین دستنگ کر ساری تو بھی آج میں دیر ہو گی تھی جیسے میں نے بتایا تو باہر جانے کی وجہ سے اب میں گھرہ ہوں تو آکے میں نے سارا کام شروع کر دیا کرنا اور بی جی میں نے اپنے لیے اورنج کاٹ لیے ہیں اور ہی بہت پیاری ہیں بہت زبادرس اورنج ہیں کافی پڑے سائز میں بھی ہیں اور میٹھے بھی ہیں تو یہ میں لنچ ٹائم پہ کھانے لگی ہوں مجھے بھوکھل کسی لگتی تو میں نے کہا چلو میں نے یہ اورنج کھا لوں تو اورنج کھانے کے بعد باقی کام کرتے ہیں اور بی جی پلان بن چکا ہے ہمارا آج کھانے کا سٹر فرائی چکن چکن سٹر فرائی جو ہے وہ ہم نے کھانا ہے تو سٹر فرائی کا جو سارا سامان ہے وہ موجود ہے صرف چکن چاہیے تو اس کی بھی میں بھاگ کے جا رہی باہر تو میں چکن لینے جا رہی ہوں اور صاحب میں بیٹا گھر ہے کہ مجھے سمو سے بھی کھانے اور پیتا برٹ پیتا برٹ کے اندر وہ سٹر فرائی ڈالے گا تو اس طرح سے اس نے سٹر فرائی کھانی ہے اور جو ہے نا سمو سے وہ سنیک کی طور پر لے گا تو وہ کھائے گا میں نے کہا چلو اچھا ٹھیک ہے پھر میں ابھی بھاگ کے جا کے چکن لیا ہوں اور پھر آپ کو ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ بھلک بھی ہوتی رہے گی آج یہ ابھی میں نے اپنے بیٹے کو یہ جیکی بٹیٹو بنا کے دیا ہے تو میں نے کہا چلو وہ لنچ کھا لے اپنا تو اس باہر اس نے سوڑے دیر پہلے پیزا کھایا سا گرے سے لے کے آئی تھی میں تو ابھی میں اس کے لئے کھانے دینے جا رہی ہوں تو یہاں پہ میں ابھی دیکھ رہی ہوں کچھ چیزیں میں نے کہا پیزا بھائی میری کوٹ کی دکھتے ہیں تو پیزا بھائی پیزا بھائی پیزا بھائی پیزا بھائی سوچے پیزا لے لوں ہمم یہ ساری چیزیں تو پڑی ہیں تو یہاں پہ میں بنا رہے ہوں یہ سٹا فرائی کا ساری ویجٹیبلز وہ والی سٹیم کر رہی ہوں خلقی سے آنچ پہ اس کو رکھا ہوا گاجر اس کو بالڈ کر رہی ہوں اور یہ چکن ہے سٹا فرائی کا تو یہ تیار ہو رہا ہے ابھی اور ساتھ میں میں نے یہ سیلڈ جو ہے یہ کٹ لی ہے تو سیلڈ ساتھ میں ہوگی سٹا فرائی کا چکن ہو جائے گا ساتھ میں پیتہ بلیڈ پیتہ بلیڈ کے سوچا ہے کہ وہ ہو جائے گی ساتھ میں اور جی یہ سارا سامان اب میں تیار کر رہی ہوں کھانے کے لیے تو آج کی سٹوری میں نے کہا چلو ساتھ میں آپ کے ساتھ بات کر لوں تو آج کی سٹوری جو تھی کہ پہلا سال جو شادی کر کے یہاں پہ آئی تھی تو بہت زیادہ یعنی کہ انجوائی کیا ہم نے وہ پورا سال یعنی کہ انجوائی کر رہے ہیں ایک سال یعنی کہ ابھی میں ایک سال کی بات کر رہی ہوں اس کے بعد پھر باقی باتیں نہیں کر رہی یہاں پہ نا ایونٹس ہوتے ہیں جیسے نہیں ایونٹس بغیرہ ہوتے ہیں بمفائر نائٹس ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں یہاں پہ تو ہم وہاں پہ بھی جاتے تھے بمفائر نائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ جیسے ہمارے پاکستان میں نہیں کیسے سنجھوشل یا وغیرہ پٹاکے وغیرہ چلاتے ہیں تو سیم اسی طرح سے بمفائر نائٹس پہ سارے ملک میں لوگ چلاتے ہیں اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ خود بھی چلاتے ہیں تو یہ سیف سائٹ پہ وہ گورنمنٹ دکھاتی ہے جیسے نیا سال ہوتا ہے اس طرح سے تو وہ بم فائر نائٹ ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ جاتے ہیں پھر وہاں پہ سٹال لگی ہوتے ہیں رات کا ٹائم پہ زیادہ تر وہ کرتے ہیں تو وہاں پہ سٹالز ہوتے ہیں کھانے کی چیزیں زیادہ تر وہ بیچتے ہیں وہاں پہ بچوں کے لیے کھلونے ہوتے ہیں تو لوگ وہاں پہ نا انجوائے کرتے ہیں اور پوری رات بم فائر چلتی ہے لوگ اپنے گھروں میں بھی کرتے رہتے ہیں تو گھروں میں بھی اپنے انجوائے اس طرح سے بم فائر چلاتے ہیں اور باہر بھی تو اس طرح سے یہ ایک ان کا بنا ہوا یہاں پہ نا پانچ نوویمبر کو ہاں پانچ نوویمبر کو ہوتا ہے تو یہ ایک دن من آیا جاتا ہے تو جب ہم پھر باہر جاتے ہیں تو پوری رات وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں زیادہ تر نا یہ پارک وغیرہ میں اس طرح کی جوگوں پہ نا اس کو ارینج کیا جاتا ہے تو وہاں پہ فریش فریش جو ہوتے ہیں جیسے وفل ہوگے ڈونٹ ہوگے اس طرح کی چیزیں فریش بنتی ہیں چپس وغیرہ نا تو بڑا مزا آتا جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ بہت ہی انجوائے کرتے ہیں سچ میں بہت مزا آتا ہے جب اس طرح کی جگہ پہ جا کے تو اس طرح کی کھانے کھائے جاتے ہیں ای ہوپ کہ یہ آپ کو ایک بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ اچھی لگی ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں جتنی بھی لانگ و لوگ ہے جو شیئر کر سکو لیکن جتنی بھی کوشش ہوتی ہے آپ کو بتائیے کہ میرا بیٹا بھی بیمار ہے تو اس کی لکافٹر بھی کرنی ہوتی ہے تو سارے کام بھی کرنی ہوتی ہے ہسپنڈ کو بھی لکافٹر کرنی ہوتی ہے ان کا بھی دیکھنا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ساری بھی میری لائف میں موجود ہوتی ہیں تو چلے اب مجھے اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ